نوم والقلم وما يسکون زمنی انتقابات جانے کون جیتا اور کون ہارا بی جے پی چاروں خانے چیت پنجاب کی شاہ کھوٹ اسمبلی سیٹ کی زمنی انتقاب میں کانگریس کی جیت آٹ جیڈی امیدوار شہنواز عالم فاتح نے نیتش سے چھین لی جوکی ہارٹ سیٹ ہندوستان میں مذہبی اقلیت غیر محفوظ گورکشکوں پر درج نہیں ہوتا مقدمہ عمری کی وزیر خارجہ کی ریپورٹ یوپی میں غنڈا ایکٹ کے تحت بچوں پر مقدمہ درج کیے جانے کا سلسلہ جاری قتل کر کے درختوں سے لٹکا دیا ناش پیٹ پر لکھا بی جے پی کے لئے کام کرنے کا یہی ہوگا انجام مدراز ہائی کورٹ کا حکم دوسری کلاس تک کے بچوں کو ہومک نہ دیا جائے بی ایس پی سربراہ مایہوتی نے خالی کیا بنگلہ سپیٹ پوچھتے بھیجی کنجیا اوناو اپر ریزی معاملہ سی بے انہیں پیش رفت ریپورٹ پیش کر دی زمین انڈیکشن میں بی جے پی کا ریکارڈ رہا ہے خراب صرف تئیس لوگ سبا سیٹوں میں جیتی ہے چار امریکی بچے نے بیمار بھائی کے لئے دو گھنٹوں میں چھ ہزار ڈالر جمع کر لیے ویزا ختم ہونے کے باوجود قیام کرنے والے معتمرین پر پچاس ہزار ریال جرمانہ ہوگا سعودی حکام کا بیان مسلمان القدس اسرائیل کو دینے والے ممالک سے تعلقات ختم کر دیں مفتی آزم کا بیان صدر ترکی کے ہاتھوں سلطان محمد فاتح مقبرے کا افتتاح ہو گیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے قبر چک باراپور سے ہے اب یہ حال ہی میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والے کندڑا ٹی وی کے پریزنٹر چندر کی بیوی مینہ کی جانب سے اپنے تیرہ سالہ بیٹے کا قتل کرنے کے بعد تیزہ پکر خودکشی کی ناکام کوشش کرنی کے واردات پیش آئی ہے اطلاع کے مطابق دڑڑبلہ پور شہر کے سومیشور بلوک میں یہ واردات پیش آئی ہے چندن کی بیوی مینہ نے پہلے اپنے بیٹے تشار کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور بعد میں خود تیزہ پی لیا تشار موقع واردات پر یہ ہلاک ہو چکا ہے جبکہ مینہ کی حالت نازک ہے جس کا علاج کولمبیا ایشیا اسپیتال میں ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چندن کے موت کے بعد مینہ لگاتار پریشان اور دلبرداشتہ ہو گئی تھی اسی کے چلتے مینہ کے بڑے بھائی اور اس کے والد چوبیسوں گھنٹے اس کی نگرانی کر رہے تھے مگر موقع پا کر مینہ نے انتہائی قدم اٹھایا پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اسی طرح کیرالہ کے تیروننت پورم میں ملی اطلاعات کے مطابق یہاں ایک پریمی جوڑی نے اونچائی سے کود کر خودکشی کر لی ہے کننور کے کنجیر کول نامی علاقے کے ایک سیحاتی مقام پر کمل کمار عمر بائیس اور عوشتی عمر بیس نامی پریمی جوڑی نے ایک دوپٹے سے دونوں کو باندھ کر دو سو فٹ کی اونچائی سے کود گئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی لاشیں ایک درخ سے لٹکی ہوئی ملی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں نے اپنے گھر میں شادی کی سلسلے میں بات کی تھی مگر دونوں کے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا جس سے دلبرداشتہ ہو کر دونوں نے ایک قدم اٹھایا پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اب خبر نئی دہنی سے اٹھائنس میں کو چار لوگ سبا اور گیارہ اسمبلی سیٹوں پر ہوئے انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے ابھی موصول خبروں کی مطابق اتھر پردیش کے کیرانہ لوگ سبا سیٹ پر راشترہ لوگ دل یعنی آری ایل ڈی کی تبصم حسن نے بی جی پی کے امیدوار کو شکست دی ہے غور طلب ہے کہ تبصم حسن کی کامیابی کے ساتھ سولوی لوگ سبا میں اتھر پردیش کی پہلی مسلم ایم پی بن گئی ہے وہیں اتھر پردیش کے نورپور اسمبلی سیٹ پر سماجوادی پارٹی کے نائم الحسن نے بی جی پی کے انیش سنگھ کو شکست دی ہے جھارکنڈ کے دو اسمبلی سیٹوں گومیہ اور سلی پر ہوئے زمنی انتخابات میں علاقائی پارٹی جھارکنڈ مکتی مرچا جے یہ میم نے جیت حاصل کی ہے بیہار کی جوکہ ہارٹ اسمبلی سیٹ پر آر جی ڈی کے شہنواز عالم نے نتیش کمار کے قیارت والی پارٹی جنتادن یونائٹڈ جی ڈی یو کے محمد مرشید عالم کو چالیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی ہے کرناٹک کے آر آر نگر میں ہونے والے اسمبلی انتخاب میں کانگریس پارٹی کے منی رتا نے بی جی پی کو شکست دی ہے مہاراشتہ کے بھٹینڈا گونڈیا لوگ سبا سیٹ پر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ین سی پی کے امیدوار بی جی پی سے آگے چل رہے تھے وہی ریاست کے پالسکارے گاؤں اسمبلی سیٹ پر کانگریس پارٹی کو کامیابی ملی ہے ریاست کی پالگھر لوگ سبا سیٹ پر بی جی پی کے امیدوار نے شیو سینہ کی امیدوار کو ہرا دی آئی ہے دریانسنا مغربی بنگال کے مہشتھلا اسمبلی سیٹ پر ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کے دنل چندرہ داس نے جیت حاصل کی ہے میگالیا کی امپتی گیری میں کانگریس نے جیت درج کی ہے اتراکن میں بی جی پی کو کامیابی ملی ہے پنجاب کے شاہکوٹ میں کانگریس کے امیدوار نے شروع میں ایکالی دل یا ایس اے ڈی کے امیدوار کو پہیتیس ہزار سے زائد ورسل شکست دی ہے ناغال لینڈ کے لوگ سبا سیٹ پر نیشنلیسٹ ڈیموکریٹک پروگریسیو پارٹی یعنی انڈی پی پی نے جیت حاصل کی ہے کیرالا کے چنگنگور اسمبلی سیٹ پر کمیونیسٹ پارٹی آف انڈیا پارٹی کے امیدوار نے کانگریس کو شکست دی ہے اب خبر جالندر سے پنجاب میں جالندر زلہ کی شاہکوٹ اسمبلی سیٹ کے لیے ہوئی زمینی انتخاب میں کانگریس امیدوار ہردیو سنگھ لادی شیر ویڈیالیا نے اپنے نزی کے حریف اکالی دل کے امیدوار نائب سنگھ کوہار کو 38801 کوٹوں سے ہرا کر اکالی دل سے یہ سیٹ چھین لی ہے کانگریس کو 82745 اوٹ ملے اکالی دل کے نائب سنگھ کوہار کو کل 431944 اور عام آدمی پارٹی کو کل 1900 اوٹ ملے ہیں نائب سنگھ کوہار نے یہ بھی یہ مشینوں میں بڑے پیمانے پر گڑھور کا الزام لگایا ہے واضح رہے کہ شاہکوٹ اسمبلی حلقے اکالی دل کا گڑھ مانا جارا رہا ہے نائب سنگھ کوہار کے والد انجیہانی عجیس سنگھ کوہار اسی حلقے سے مسلسل پانچ بار رکنے اسمبلی رہے ہیں کانگریس امیدوار ہردیو سنگھ لارے پر کانکنی مافیا ہونے کا اقزام لگنے کے باوجود کانگریس قیادت نے اسے سچائی کی جیت بتایا ہے اب خبر عراریہ زلے سے بیہار کے عراریہ زلے میں جوکی ہارٹ اسمبلی سیٹ کیلئے ہوئی زمنی انتخاب میں جیسا کہ آپ نے سنا پہلے خبر میں راشترہ جنت ادل کی امیدوار شہنواز عالم نے فتح حاصل کی ہے زرائے نے آج یہاں بتایا کہ آر جیڈی امیدوار شہنواز عالم نے جنت ادل یونیٹیڈ کی امیدوار مرشد عالم کو تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ وٹوں کے فرقم شکل سے دی آر جیڈی نے جیڈی ایو سے یہ سیٹ چھینی ہے حالانکہ زمنی انتخاب کے نتائج کا بے باقیدہ اعلان ہونا باقی تھا جب تک یہ ریکارڈ کی جا رہی تھی واضح ہے کہ سال دوہزار پندہ کے اسمبلی انتخابات میں جوکی ہارٹ سیٹ جیڈی امیدوار تسلیم الدین کے انتقال کی وجہ سے اررئیہ لوگ سبہ سیٹ خالی ہونے کے بعد سرفراز عالم نے جیڈی ایو کے رکن اسمبلی کے حدث استفادے کر آر جیڈی کی ٹکٹ پر زمنی انتخاب لڑا اور کامیابی حاصل کی سرفراز عالم کے لوگ سبہ انتخاب جیتنے کی وجہ سے جوکی ہارٹ اسمبلی سیٹ خالی ہوئی تھی جس پر اٹھانس میں کوئی زمنی انتخاب ہوا تھا اب خبر واشنگٹن سے بین الاقوامی مذہبی آزادی پر مبنی ایک امریکی ریپورٹ میں منگل کو کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں دوہزار سترہ میں ہندو وطن پرست گروپوں کے تشدد کی وجہ سے اقلیتی طبقے نے خود کو بے حد غیر محفوظ محسوس کیا ہے امریکی وزیر خالجہ مائک پوم پپو نے معاف کیجئے گا امریکی وزیر خالجہ مائک پوم پیو نے امریکی کانگریس کے ذرے ریجسٹرڈ دوہزار سترہ کی بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سالانہ ریپورٹ جاری کی ہے ریپورٹ کے مطابق مذہبی طور پر اقلیتی طبقے کے نمائندوں نے بتایا کہ جہاں مرکزی حکومت نے کچھ ایک بار تشدد کے واقعات کے اقلاب بولا مقامی رہنماوں نے شاید ہی ایسی کیا اور کئی بار ایسے عوامی تفسریں کیے جن کا مطلب تشدد کو نظر انداز کرنے کے طور پر نکالا جا سکتا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیویل سوسائٹی کے لوگوں اور مذہبی اقلیتوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی تحت مذہبی اقلیتی طبقے نے غیر ہندووں اور ان کے عبادتگاہوں کے خلاف تشدد میں شامل ہندو وطن پرست گروپوں کے وجہ سے خود کو کافی غیر محفوظ محسوس کیا ہے ریپورٹ کے مطابق افسروں نے اکثری گوکشی یا غیر قانونی سمگلنگ یا گائے کا گوشت کی استعمال کی مشتبہ لوگوں زیادہ تر مسلمانوں کے متعلق گورکشکوں کے تشدد کے خلاف معاملے درج نہیں کیے اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں مسلم تعلیمی اداروں کے اقلیتی کردار کو چیلنج دینا جاری رکھا ہے اقلیتی کردار سے ان اداروں کو ملازمین کی تقراری اور نساب سے متعلق فیصلوں میں آزادی ملی ہوئی ہے ریپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تیرہ جولئی دوہزہ سترہ کو وزیراعظم نرندر مودی نے گائے کی گوشت کی کاروباریوں گائے کی گوشت کی ساریفین اور ڈیری کسانوں پر بھیڑ کے ذریعے کیے گئے جان لے وہ حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ گورکشا کے نام پر لوگوں کی جان لینا ناقابل قبول ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سات اگس کو اس وقت کی نائب صدر حامد انسالی نے کہا تھا کہ ملک میں دلیت مسلمان اور عیسائی خود کو کافی غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں انہیں نے دست اگس کو ایک انٹرویم میں یہ بھی اپنی بات کو دھراتے ہوئے کہا کہ ملک میں مسلمان خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں ان کے تفسروں کے لئے بی جی پی اور ہندو وطن پرست گروپوں نے ان کی تنقید کی تھی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بین الاقوام میں غیر سرکاری تنظیم اوپن ڈورس کے مقام حصہ داروں کے ذریعے جھٹائے گئے آداد شمار کے مطابق سال کے پہلے چھ مینوں میں سامنے آئے چار سو دس واقعات میں عیسائیوں پر ظلم کیا گیا درائیا اور دھمکایا گیا یا مذہب کو لے کر ان پر حملہ کیا گیا پورے دوہزار سولہ میں اس طرح کی چار سو اکتالیس واقعات ہوئے تھے ساتھ اس میں کہا گیا ہے کہ دوہزار سترہ میں جنوری سے لے کر مئے کے درمیان وزارت داخلہ نے مذہبی طبقوں کے درمیان دو سو چھانوے معاملات ہونے کی تلا دی ان معاملوں میں چوالیس لوگ مارے گئے تھے اور آٹھ سو بانوے افراد زخمی ہوئے تھے اب خبر نہیں دہلی سے اتر پردیش کے شراوستی گاؤں بنہنپوروہ میں ایک تین سال کے بچے پر گنڈا ایکٹ لگائے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے خبروں کی مطابق ویدیارام نے تین سالہ بیٹے پر گلولا پولیس ٹیشن میں پہلے یسی یسٹی ایکٹ لگایا گیا اور پھر اس کے بعد گنڈا ایکٹ لگا کر کوٹ میں پیش ہونے کا فرمان پھیج دیا گیا یو پی پولیس کے فرمان پر جب ویدیارام اپنے بیٹے کو گود میں لے کر عدالت پہنچے تو افراد تفریح مچ گئی ینڈی ٹی وی کے مطابق بچے کو دیکر کوٹ نے بھی پولیس کو پھٹکار لگائی کوٹ نے کہا کہ بغیر جانچ پردال کئی سے کئی سے تین سال کے بچے پر گنڈا ایکٹ لگایا گیا اس معاملے میں اب پولیس کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی کو فرم ٹھیک کیا جا رہا ہے جبکہ خود سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ یسی یسٹی معاملے میں بغیر جانچ کے معاملہ درج نہ کیا جائے پتریکہ کی ایک خبر کے مطابق گلولا کے کٹھا پنچائت کے نبھن پوروہ گاؤں میں چودہ اکتوبر دوہزار سترہ کو دو گروپ میں تنازح ہو گیا تھا اس پر گاؤں کی بٹانہ دیوی نے گاؤں کی ہی ننکو اور ملہ تین سال ویدیارام جی سوال کے بیٹے پر گالی گلوج اور یسی ایشٹی ایکٹ کے تحت معاملہ درج کرنے کی تحریر دی تھی اس تحریر کی جانچ کے بعد گلولا پولیس نے معاملہ درج کر لیا جانچ کرنے گئے سیو ایکونا نے معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے عدالت میں چارش اشار بھی داخل کر دی انکشاف تب ہوا جب منگل کو تین سال کا گنڈا والد کی گوت میں بیٹھ کر کوٹ پہنچا تھا اب خبر کلکتہ سے مغربی بنگال کی پرولیا زلے میں بی جی پی کے ایک نوجوان کارکن کی قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے ملزمین نے بی جی پی کارکن کی قتل کر کے اس کی لاش پیٹ سے لٹکا دی تھی یہی نہیں ناش کی پیٹ پر پیغام لکھا گیا کہ بی جی پی کے لیے کام کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا بی جی پی کے قومی صدر عمیشہ نے اس واقعے کی سخت مذہبت کی ہے واضح رہے کہ ریاست میں حالی میں پنچائت الیکشن کے قبل اور ووٹنگ کی دوران بھی کئی علاقوں میں ترنمول کانگریز اور بی جی پی حامیوں کی درمیان تشدد کے واقعات پیش آئے تھے جس میں کئی لوگ مارے گئے تھے اس واقعے کے بعد محمدہ حکومت اور ٹی ایم سی ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے اطلاعات کی مطابق بی جی پی کارکن کی شناخت ترلچن مہتو عمر 18 کی حیثے سے کر لی گئی ہے قتل کے بعد اس کی پیٹ پر بنگلہ زبان میں ایک پیغام لکھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 18 سال کے عمر میں بی جی پی کے لیے سیاست کرنے کا انجام ہے اب خبر نہیں دہنے سے بچوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں ان کو اپنے بچپن کا لطف اٹھانے دیں ان کو ذہنی تناؤں میں نہ ڈالیں مذکورہ باتیں مدراز ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے دوران کہی ہے عدالت نے کہا کہ یہ متعین کیا جائے کہ سی بی یسی اسکولوں میں ین سی ای آر ٹی کا کورس ہو عدالت نے مزید کہا کہ دوسری کلاس تک کے بچوں کو ہومرک نہ دیا جائے دی نیوز انڈین ایکسپریس کے مطابق کورٹ نے کہا ہے کہ بچہ کوئی وزن اٹھانے والا نہیں ہوتا بچوں کا بیگ سامان بھڑنے والا کنٹینر نہیں ہوتا بچوں پر کئی سبجٹ کی تعلیم کے نام پر زرد سے زیادہ پڑھائی کا بوجھ نہ ڈالیں غور طلب ہے کہ جشٹس ین کی رباکرن کی بنچ نے کہا ہے کہ بچوں کو اپنی چھوٹی سے عمر میں جی بھر کر سونے کا حق ہے یہ بنیادی حق آئین کے آرٹیکل یہ کس میں دیا گیا ہے بچوں کو اگر پوری طرح سے سونے نہیں دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ان کی دماغ اور جسم پر برا اثر پڑے گا جب تک بچے پانچ سال کے نہیں ہو جاتے تب تک ان کو پینسل نہ پکڑایا جائے بچوں کو بغیر کسی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی ملجھن کے پڑھنے کے لیے مناسب ماحول دیا جائے پہلی اور دوسری کلاس کے بچوں کو جو خومک دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کی سونے کا دورانیہ متاثر ہوتا ہے قبر اصان ایجنسی ای این ای کے مطابق کورٹ نے مرکز سے کہا ہے کہ وہ ریاستی حکومتوں کو ہدایت دے کہ جو کتابیں مجووزہ نہیں ہیں ان نساب سے ہٹا لی جائیں اب خبر لکنوں سے بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی سربراہ مایہ و تینی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے لکنوں میں لال بہدو شاستری واقع بنگلہ نمبر چھے خالی کر دیا ہے ساتھ ہی اس کی کنجی ریاستی جائداد افسر کو سپیٹ پوشٹ کے ذریعے بھیج دی ہے مایہ و تینی کے پرائیویٹ سیکریٹری میوہ لال گوتم نے بدھ کے رات جارے ایک پریس نوٹ کر کے جاری یہ اطلاع دی ہے سیکریٹری میوہ لال نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اتر پردیش کی سابق وزرعالہ مایہ و تینی انتیس میں کو لال بہدو شاستری مار گواقع بنگلہ نمبر چھے خالی کر دیا ہے یہ بنگلہ انہیں سابق وزرعالہ کی حیثے سے الارٹ کیا گیا تھا میوہ لال گوتم نے بتایا کہ سپیٹ پوشٹ ریسیو ہو گیا ہے اور قد کے ساتھ ثبوت کے طور پر چھے کالی داس مارک کے بجلی کے بل بھی لگائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ایک تحریر قد بھی ریاستی جائداد افسر اور انجینئر شہری محکمے تعمیرات عامہ اور وزرعالہ یوگی عدی تینات کو بھیج دیا گیا ہے اب قبر الہباد سے انہوں کے اشتماعی عبروریزی معاملے کی جانچ کرنے والی مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے پیشرفت ریپورٹ پیش کی اور متاثرہ کے والد کے پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں ڈاکٹروں کی ریپورٹ میں اختلاف ہونے پر ایمز کے ڈاکٹروں سے میڈیکل کرانے کی اجازت مانگی ریاستی سرکار کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پاکس و ایڈ کے تحت تحتی مقدمے میں سی بی آئی کے عدالت میں سماعت ہو گئی چیف جسٹس ڈی وی بھوس نے اور جسٹس سنیت کمار کی ڈیجن اور مفادی آمہ کی عرضی سماعت کر رہی ہے ملزم رکنہ اسمبلی کے وکیل نے سی بی آئی پر غیر جانب دارانہ نہ ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ رکنہ اسمبلی کلدیب سنگر دفاع کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے عدالت نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سی بی آئی کے سامنے بچاو کر سکتے ہیں زمانت پر رہا ہونے والے ملزموں کی زمانت رد کرانے کے معاملے پر سی بی آئی کے قانون سلاحکار پربھات کمار نے بتایا کہ زمانت ہائی کورٹ سے دی گئی ہے حج کی آدائیگی کا خواب کون نہیں دیکھتا ہر مسلمان کا حج کی آدائیگی کے ساتھ ان کی زندگی میں دینی انقلاب لانا ہی مقصد ہوتا ہے ادارہ کاروان حرمین بنگلور گوشتہ پانس سالوں سے اس میدان میں خدمت انجام دے رہا ہے اور قسطوار رقم کی آدائیگی کے ساتھ اس خواب کو پورا کرنے میں بھرپور معاونت فراہم کرتا ہے تین سے چار علماء اکرام کی زیر نگرانی حج کے تمام عراقین کے آدائیگی کا خیال رکھتے ہوئے آزمین حج کا بھرپور خیال رکھنا ہی کاروان حرمین کا مقصد ہے چلیے تشریف لائیے اور کاروان حرمین کو خدمت کا موقع فراہم کیجئے سکرین پر پتہ اور رابطہ نمبر درج ہے رابطہ کرنے کے لیے ہرگز جھجک محسوس نہ کریں اب خبر نئی دہلی سے ملک کی گیارہ ریاستوں میں چار لوگ سبا اور دس اسمبلی سیٹوں کے لیے ہوئی زمنی انتخابات کے بعد دونوں کی گنتی جاری ہے گوشتہ دنوں بی جی پی سطر امیشہ نے کہا تھا کہ ریاستی انتخابات جیتنے سے بڑا نہیں ہے زمنی انتخابات میں ہارنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمنی انتخابات کے نتائج حکمرہ پارٹی کے لیے ساتھ کی لڑائی بن گئی ہے اس سال مارچ میں اتر پردیش میں ہوئے زمنی انتخابات میں بی جی پی کو بڑا جھٹکا لگا تھا وزیرالہ یوگی ادیتینات کے علاقے گورپو اور نائب وزیرالہ کیشو پرساد موریا کلاہباد میں پھول پور سیٹ پر بی جی پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا بی جی پی کو بیہار کے عراریہ میں لوگ سابہ کی زمنی انتخابات میں بھی شکست جھلنے پڑی اس سیٹ پر آر جی ڈی کو ایک بار پھر سے کامیابی ملی 2014 کے عام انتخابات میں تاریخ فتح کے بعد گوشتہ چار سالوں میں بی جی پی کی کارکردگی میں بھاری کمیائی ہے بی جی پی کو 2014 سے لے کر مارچ 2018 کے درمیان 23 لوگ سابہ زمنی انتخابات میں سے صرف چار سیٹوں پر کامیابی ملی ہے 2014 کے بعد سے لے کر اب تک کانگریس کو زمنی انتخابات میں پانچ لوگ سابہ نشستوں پر جیت ملی ہے ان پانچ نشستوں میں سے کانگریس نے عمر سر لوگ سابہ نشست کو برقرار رکھا اور باقی بی جی پی سے چار نشست نے چھین لی گوشتہ چار سالوں میں کانگریس نے کسی بھی پارٹی کے مقابلہ لوگ سابہ کی زمنی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں اس کے بعد بی جی پی اور ترمور کانگریس کی باری آتی ہے گوشتہ چار سالوں میں دونوں پارٹیوں کو زمنی الیکشن میں چار چار سیٹیں حاصل ہوئی ہیں اب خبر کیرولائنا سے امریکی ریاست ساؤت کیرولائنا میں ایک نو سالہ بچے نے اپنے بیمار بھائی کے مدد کے لیے لیمو کا جوس فروت کر کے صرف دو گھنٹے کے اندر چھ ہزار ڈالر کی رقم جمع کر لی یہ جوان عظم بچہ اینڈرو ایمرے نے اپنے چھوٹے شرقار بھائی ڈیلن کے علاج کے مد میں ہونے والے اخراجات کے سلسلے میں اپنے والدین کی مدد کرنے کا خواہش مند تھا ڈیلنگ کریبے کے مرض میں متلہ ہے جو اپنی نویت کا نادر اور ممکنہ طور پر محلق آسابی مرض ہے ہفتے کے روز ایمرے نے گرین اوڈ میں پرانے ٹرکوں کی فروخت کرنے والے بروکرز کے مارکٹ میں دو گھنٹے سرف کے اس دوران اس نے لیمو کا جوس اور بعض قمیسیں فروخت کی ان قمیسوں پر ایمرے کی بیمار بھائی کے حوالے سے ٹیم ڈیلن کا لوگو موجود تھا ایمرے نے اٹھاون پانچ ہزار آٹھ سو ساٹھ ڈالر کی رقم جمع کر لی جبکہ جمعے کے روز گو فنڈ می ویب سائٹ کے ذریعے پہلے ہی تیرہ ہزار ڈالر جمع کیے جا چکے تھے ایمرے کا کہنا ہے کہ وہ یہ رقم کو اپنے بھائی پر قرچ کرے گا اور اس میں سے اپنے بھائی کے لئے ٹیڈی بیر بھی قریدے گا اینڈرو ایمرے کی ماں کا کہنا ہے کہ اینڈرو کا اپنے چھوٹے بھائی کے لئے تیار جمع کرنا اس کی ڈیلن سے بے بنا محبت کا ثبوت ہے اب قبر ریاض سے سعودی عرب نے ویزا کی مدت ختم ہونے کے باوجود قیام کرنے والے مہتمرین پر بھاری جرمانے آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے عمرہ ظاہرین جن کا ویزا کی مدت ختم ہو چکی ہو سعودی حکام کے مطابق ویزا کی مدت ختم ہونے کے باوجود ملک میں قیام کرنا غیر قانونی ہے اور ایسے مہتمرین کو چھ ماہ قید بھی بھگت نہ ہوگی حکام کا کہنا ہے کہ عمرے کی ویزے پر آنے والے مکہ مدینہ اور جدہ سے علاوہ کسی دوسرے شہر نہیں جا سکتے ہیں اب قبر تنجاز فلسطین اور دیار مقدزہ کے مفتی عظم اور جید عالم دین شیخ محمد حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدز کو قابس اسرائیلی کا دال حکومت تسلیم کرنے اور اپنی سفارت خانی تل عبیب سے بیت المقدز منتقل کرنے والے ممالک کا بائیکارٹ کیا چاہے فلسطینی میڈیا ریپورٹس کی مطابق مراکش کے شہر تنجا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی مفتی عظم نے کہا کہ مسلمان اور عرب ممالک ان ملکوں سے تعلقات ختم کر دیں جو القدز کو اسرائیل کا دال حکومت تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ القدز کے ساتھ مسلمانوں کی مذہبی اور تاریخ کی وابستگی کا اظہار ایسی کیا جائے کہ دنیا کو اس کا پتا چلے مسلمان اور عرب ممالک کے حکومتیں دینی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیت المقدز کو اسرائیل کا دال حکومت تسلیم کرنے والے ممالک سے تمام معاہدے قتم کریں اور ان کا ہر ستح پر بیکارٹ کیا جائے انہوں نے کہا مسلمان ممالک کی طرف سے القدز کے حمایت میں بہت سی قراردادیں منظور کی جا چکی ہیں ان قراردادوں اور اسلامی تعاون تنظیم او آئیسی کے فیصلوں پر عملدار آمد کا وقت آ گیا ہے شیخ محمد حسین نے کہا کہ او آئیسی کے قراردادوں پر ان کی روح کے مطابق عمل کرنے سے فلسطینی قوم اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیان ہو سکتی ہے ناظرین آج کے آخری خبر ترکی سے ہے صدر رجب طیر مردگان نے استمبول میں مرمت کردہ سلطان محمد فاتح کی مقبرے کا افتتاح کیا ہے اس حوالے سے منعقض تقریب میں وزارت سقافت و سیاحت نومان قرد تملش گورنر استمبول واسف شاہین اور آگ پارٹی کے آلہ حکام نے صدر ترکی کی ہمراہی کی جناب صدر نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ میں اس مقبرے کی مرمت میں خدمات انجام دینے والے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں صدر اور ان کے ہمراہی گروہ نے بعد میں دعا کی ناظرین ایتی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت سے پہلے پھر وہی درقاس کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ